اسلام علیکم صحت مند اور طاقتور رکھنے والے دس ناشتے ہماری حکمت میں کہا جاتا ہے کہ اچھی صحت کے لیے اچھا ناشتہ بہت ضروری ہے جو لوگ اچھا ناشتہ نہیں کرتے ان کی بہت جلدی صحت بھی خراب ہو جاتی ہے اور وہ بوڑھے بھی بہت جلدی ہو جاتے ہیں پہلا ناشتہ ہے ویجیٹیبل اوملیٹ اس اوملیٹ کے ساتھ آپ نے کسی بھی قسم کا پراتھا یا ڈبل روٹی نہیں کھانی ہوتی دو سے تین انڈے لیجئے اس میں اپنی مرضی سے سبزیاں ڈال دیں جیسے کہ مٹر، ٹیمارٹر، گاجرے عام طور پر شملہ مرچ بھی کافی استعمال کی جاتی ہے اس اوملیٹ میں یہ اوملیٹ گزائیت سے بھرپور ہوتا ہے دوسرے نمبر پر جو ہمارے پاس ناشتہ ہے وہ ہے جو کا دلیا جو کا دلیا ہر گھر میں ہی بنتا ہے جو کے دلیے میں خجور اور ڈرائی فروٹ کا استعمال کیا جائے تو یہ بہترین ناشتہ ان لوگوں کے لیے ہے جو چاہتے ہیں کہ ان کا وزن نہ بڑھے اور جو لوگ مٹاپی کا شکار ہیں اگر وہ جو کے دلیے کو اپنے ناشتے میں شامل کر لیں تو ان کا وزن نہایتی تیزی سے کم ہونے لگے گا تیسرے نمبر پر ہمارے پاس جو ناشتہ ہے وہ ہے انڈا پراتھا صبح کے ناشتے کے لیے بہترین گزہ انڈا پراتھا ہے لیکن یاد رکھیں پراتھا کبھی بھی سفید آنٹے یا میدے کا مد بنائیں چکی کے آنٹے کا پراتھا گزائیت سے بھرپور ہوتا ہے اور انڈا اور پراتھا دونوں ہی چیزوں کو کم تیل میں تلنے کی کوشش کریں چوتھے نمبر پر ہمارے پاس جو ناشتہ ہے وہ ہے بدام اور کیلے کا ملک شیک یہ بہترین ملک شیک ہے عمر رسیدہ لوگوں کے لیے اور ان بچوں کے لیے جو اسکول جاتے ہیں اس کو بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ رات کو آپ نے تھوڑے سے بدام بھگو کر رکھ دینے ہیں اور صبح اس کا چھلکہ اتار کر جیسے کیلے کا ملک شیک بنایا جاتا ہے سیم اسی طریقے سے کیلے کا ملک شیک کے ساتھ بلینڈ کر لینا ہے اور یہ کیلے کا ملک شیک آپ نے بچوں اور بزرگوں کو دے دینا ہے گزائیت سے بھرپور اور بہترین ناشتہ ہے لیکن ایک چیز یاد رکھئے گا جن بچوں کو اور بڑوں کو بلگم کا مسئلہ رہتا ہے وہ یہ ملک شیک نہ پیئیں پانچوہ ناشتہ ہے پراتھے کے ساتھ چنے نہاری یا پائے کوئی ایک چیز یہ ناشتہ ویسے تو بہت ہیلڈی ہے مگر اس ناشتے کے نقصاندے آپ اس وقت بنا دیتے ہیں جب آپ ان تین سالن کے ساتھ نان خمیری روٹی یا سفیہ دانٹے یا میدے سے بنی ہوئی روٹی کا استعمال کرتے ہیں لیکن نان وغیرہ کھانے سے آگے چل کر آپ کو دل کا مسئلہ اور ہارٹ اٹیک کا مسئلہ ہونے کا خدشہ ہو سکتا ہے اور سالن بھی ایک حد تک استعمال کیا جائے تو ہی بہتر ہے اور اگر آپ چکی کی بنی ہوئی آنٹے کی روٹی استعمال کریں تو یہ ناشتہ بھرپور گزائیت آپ کو فرہام کرے گا بادام یا شہد والا دودھ آپ ناشتے میں جو کچھ بھی کھا رہے ہوں ساتھ میں بادام یا شہد والا دودھ ضرور پیئیں یہ آپ کو مکمل گزائیت فرہام کرے گا اگر کسی دودھ میں آپ بادام اور شہد دونوں چیزیں ہی ڈال لیں وہ بھی کافی امدہ ہے یہ ناشتہ ان لوگوں کے لئے بہترین ہیں جو اپنا دماغ اور آنکھوں کو تیز کرنا چاہتے ہیں اور ساتھی ساتھ گزائیت سے بھرا ناشتہ بھی کرنا چاہتے ہوں روزانہ ناشتے میں ساتھ سے آٹھ خجورے ضرور کھائیں اس طرح آپ کے دماغ اور آنکھوں کو کافی قوت ملے گی ناشتے میں اگر آپ دو ابلے ہوئے انڈے کھا لیں تو آپ کو دن بھر کی گزائیت کا ایک بڑا حصہ صبح کے ناشتے میں ہی مل جاتا ہے اور ابلے ہوئے انڈے میں ویسے بھی کافی گزائیت ہوتی ہے ابلے ہوئے انڈے آملٹ سے زیادہ گزائیت سے بھرپور ہوتے ہیں بیسن کی روٹی ناشتے میں بیسن کی روٹی کا استعمال ان لوگوں کے لئے بہترین ہیں جن کا کولیسٹرول بڑا ہوا ہوتا ہے دہی ایک پیالی دہی آپ کی ناشتے کے لئے بہترین ہیں اور گزائیت سے بھرپور بھی پروٹین سے بھرپور ہوتا ہے چکنائی نہیں ہوتی ان لوگوں کے لئے دہی بہترین ناشتہ ہے جو چاہتے ہیں ان کا دماغ ذہین رہے آنکھیں تیز ہوں اور ہڈیاں مضبوط رہے ویڈیو کو لائک اور چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں